ہے کہ بھارت نے جب بنگالیوں کی مدد کی تو کیا وہ بینل اقوامی قوانین کی خلاف ورزی تھی یا نہیں کیونکہ پاکستان ایس پاکستان ویسٹ پاکستان دونوں انڈیپینڈنٹ سوبرن ملک ہے پاکستان اور اگر بھارت نے ایک پاکستان کے حصے میں جا کے وہاں پہ بکتی بہینی کو یا ایک نان سٹیٹ ایکٹرز کو یا ایک پیرا ملٹری گروپ بنایا اور اس کو مختلف جگہوں میں فنڈیٹ کی تو کیا یہ بینل اقوامی یا انٹرنیشنل لوگ کی وائلیشن بنتی ہے کے نہیں بنتی آج تو ہم بات کرتے ہیں کہ جی دیکھیں وہ فلاں ملک میں فلاں جگہ پہ نان سٹیٹ ایکٹر ہیں اور ان کو فلاں ملک سپورٹ کر رہے ہیں تو کیا آج سے پچاس سال پہلے چلے جائیں تو کیا یہ مثال نہیں ملتی کہ پاکستان کے خلاف یہ کیا گیا اور ہم نے جو انیس سو اکتر میں کیا تو کیا بھارت پاکستان کو توڑنا چاہتا تھا کیا بھارت نے پاکستان کو توڑنے میں مدد نہیں کی اور اگر کی ہے مدد تو اس کا کیا لیگل پولیٹیکل یا انٹرنیشنل لوگ میں اس کو کیسے دیکھا جانا چاہیے اور کیا یہ سوال ہیں میں سمجھتا ہوں یہ سوال وہ ہیں جن کے آنسر ملنے چاہیے اور اس کے اوپر بات ہونی چاہیے آپ دیکھیں پاکستان کے اوپر تو الزام آتا ہے جی 93000 فوجی تھے لیکن پاکستان کے 93000 فوجی نہیں تھے تین ڈیویجن سی پاکستان میں تقریبا جو کہ پنتالیس ہزار لوگ بنتے تھے اس پنتالیس ہزار میں بھی صرف گیارہ ہزار جو تھے وہ صرف اور صرف کوک تھے ویٹر تھے اور اس طرح کے لوگ تھے وہ جی پاکستانی فوج نے تین ملین یعنی کہ تیس لاکھ بنگالیوں کو مارا بیس لاکھ بنگالی وومن کا ریپ کیا اور مجیبر ریمان نے خود ایک انکوائری کمیٹی بنائی جنوری دو ہزار بہتر میں جنوری 1972 اور یہ پروو کرنے کے لیے کہ واقعی تین ملین لوگ جو تھے اور وہ فیل ہوئے اس میں اور بتایا گیا کہ جو ٹوٹل نمبر تھے وہ 38000 سے جن کو بعد میں انکریز کر کے پچاس ہزار کیا گیا کہ پچاس ہزار لوگ جو ہیں وہ مارے گئے تھے اور کمیشن جو بنا تھا اس نے تقریبا 26680 کمپلینٹس ریپ وکٹم کی کمپلینٹ جو ہیں وہ ریسیب کی جس میں اس نے تقریبا جو اس کو راؤنڈ کر انہوں نے پچیس ہزار کر دی سو پوائنٹ یہ ہے کہ بھارت ایک طرف یہ کہتا ہے کہ ہم عزت کے رکھوالے ہیں بنگالیوں کے لیکن آج اگر دیکھا جائے آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ بنگلہ دیش کے اندر انڈیا کے صدر پہنچے ہوئے ہیں گولڈن جبلی تقریبات کے لیے اور بھارتی صدر وہاں پہ جا رہے ہیں اچھی بات ہے ملے ہمیں اس سے کوئی اتراز نہیں ہے بھارت اور انڈیا کے بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلق ہونے چاہیے پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی گئی یا نہ کی گئی پاکستان کو توڑا گیا کے نہ توڑا گیا اور کیا اس کو توڑا جانا ٹھیک سمجھا جاتا ہے اور پاکستان کی فوج کے بارے میں جو سوال کیے جاتے ہیں دیکھیں ہر بندہ نیشنلسٹ ہوتا ہم سب نیشنلسٹ ہیں میں بھی نیشنلسٹ ہوں مجھے اپنی فوج سے اپنے ملک سے پیار ہے آپ دیکھیں جو اپریشن سرچ لائٹ جو ہے وہ جی پاکستانی فوج نے اور اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ اس پاکستان بنگالیوں کو خلاف کیا لیکن حقیقت میں یہ تھا کہ جو عوامی لیگ تھی اس کا جو وائلنس تھا وہ بڑھتا جا رہا تھا اور پھر اس کے بعد جو اپریشن سرچ لائٹ مارچ 26 1971 کو ہوا جس میں ہزاروں لوگوں کی جانے گئیں پاکستان کا جو جھنڈا تھا اس کی تزلیل کی جا رہی تھی جیل بریکس ہو رہی تھی اور جو جو پول بنے ہوئے تھے انفرسٹرکچر کو ڈسٹرائی کیا جا رہا تھا فیکٹریاں جلائیں گئی تھی بینگ لوٹے گئے جو فوڈ کے ڈیپو تے وہ توڑے گئے تو آبیسلی اس طرح کی سیچویشن میں جب مکتی بہینی کو اس طرح ٹرین کیا گیا تو پھر ازاری بات ہے حکومت نے فوج نے اس پر ایکشن تو لینا ہوتا ہے کہ نہیں لے گا کوئی دوسرا یہ ہے کہ پاکستانی آرم فورس جو ہے نا وہ exclusively target کرتے تھے ہندوز کو انیز پاکستان میں ایک شرمیلہ بوس ایک انڈین بنگالی سکولر ہے جس کا میں آپ کو بھی ویڈیو بھی دکھاتا ہوں وہی ریسرچر بھی انہوں نے خود کہا کہ جو ہندوز تھے انہوں کو کچھ بھی نہیں ہوا وہاں پہ اور انہوں نے migrate کر دیا جو ہے وہ وہ اس وجہ سے نہیں کہ پاکستان آرمی کی ایکشنز کی وجہ سے ان کو یہ تا کہ ہم جو ہے وہ اپنی property اور جو material اور وہ جو چیزیں ہیں ہم اس کو جو ہے وہ save کر سکے اور یہ سوال کہ جی انڈین فوج جو ہے وہ اس کی جو intervention تھی وہ humanitarian تھی وہ humanitarian نہیں تھی وہ opportunistic تھی humanitarian intervention اور ہوتی ہے opportunistic intervention اور ہوتی ہے انڈیا کو کس نے حق دیا کہ وہ humanitarian intervention کرے کیا انڈیا میامر کے اندر humanitarian intervention کر سکتا ہے کیا آج ہم کسی ملک میں جا کے اکیلے سنگل اینڈلی جا کے humanitarian intervention کرے کیا امریکہ نے اراک کے اندر یا افغانستان کے اندر کو humanitarian intervention کی اور پھر کی تو کیا ہوا اور اگر کیا اس کے پیچھے legal tools تھے کی نہیں تھے لیبیا میں humanitarian intervention ہوئی کیا legal tools تھے کی نہیں آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ اس کی humanitarian intervention کرے ہیں وہ کہہ دے جی انڈیا جو حوج کی intervention تھی وہ spontaneous تھی plan نہیں تھی بھئی انڈیا narrative جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ نرندرہ موڈی کو سنے ہیں جو میں نے بھی آپ کو ان کے ویڈیو چلائی کیا وہ spontaneous intervention تھی so it was all plan یہ plan تھا کہ پاکستان کو توڑا جائے اور یہ international communities پہ silent رہی اور خموش رہی اور کوئی کچھ نہیں بولا اور یہ بات کر جائے نا جی کہ وہاں پہ development نہیں ہوئی east پاکستان میں اس لیے development وہاں پہ بڑی تھی road infrastructure تھا intercity intercity trade جو تھے road projects تھے river port بنی ڈاکا airport تھا پھر میں اس پہ research کر رہا تھا تو inland water transport system تھا اور پانچ cadet college تھے اس کے بعد چھٹا کونگ port کی بہت کچھ تھا question یہ تھا کہ differences ہماری اپنی گلتیاں بھی بہت بہت زیادہ تھی یہ نہیں کہ بلکل ہی ہم بہت اچھا کھیل رہے تھے اس وقت زہاری بات ہے ایک ایک دور area ہمیں مل گیا ایک ایک وہ area تھا اور ایک یہاں پہ ہم دیس پاکستان پہسپا distance تھا پھر democracy نہیں تھی political system موجود نہیں تھا elections نہیں ہوئے constitution ڈیلے ہوا جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے لیکن that does not mean کہ وہ development نہیں ہوئی وہاں پہ چیزیں نہیں تھی اور وہاں جی پاکستان نے اپنا culture impose کرنا شروع کر دیا بنگالی language جو ہے وہ تو 1956 میں وہاں پہ rise ہو چکے تھی لیکن اردو جو تھی وہ تو ہر جگہ کی زبان تھی وہ تو جیسے کہتے ہیں lingua franca وہ تو ایک اس طرح کی زبان تھی جو سب کے سب جس کو استعمال کر رہے تھے اور یہ چیزیں obviously آپ نرندرہ مودی صاحب کی آپ باتیں سنیں کہ وہ مکتی بہینی کو وہ سپورٹ کرتے رہے اور وہ بنگلہ دیش کی 50 independence anniversary پہ اس نے انہوں نے یہ بات کی march 2020 میں اور یہ کہا اور یہ سب مانے ہوگا اب ہمیں یہ بتایا جائے کہ اس کا کون مدعویٰ کر سکتا رشین یہ مانتے ہیں کہ ہم اس میں involved تھے انڈینز مانتے ہیں ہم اس میں involved تھے modern world کے اندر state craft کے اندر جب ایک sophisticated state craft ہے دنیا کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ بین الاقوامی قوانین موجود ہیں لیکن کوئی بندہ نہیں مانتا اب اگر آپ دیکھیں کہ یہ دیکھیں پاکستان کے ساتھ زیادتی کی گئی اور توڑا گیا اب وہ بک ہے جو dead reckoning memories of 1971 پنگلہ دیش واروش شرمیلہ بوس پڑے وہ کہتی ہے کہ 50,000 سے ایک لاکھ جو لوگ ہیں وہ مرے اب یہ وہ بک کہہ رہی ہے اور figure کیا بتائی جا رہی ہے تین ملین تین ملین اب وہ کہتی ہے کہ اتنی rumors تھے سارے صرف صرف پاکستان کو گندہ کرنے کے لیے پاکستان کی فوج نہیں لڑی میں نے وہ مانک شاہ صاحب کی آپ کو ویڈیو چلا کے بتائی وہ کہتے ہیں کہ وہ سوال ہی پیدا نہیں تھا وہ دور تھے اگر کوئی اور ملک بھی ہوتا اور جس کی ہمارے جیسی economy ہوتی تو ہمارے لیے مسئلہ ہی رہتے ہیں اس طرح سو ہمیں کیا اس چیز میں پاکستان کو انصاف ملنا چاہیے the world should listen پاکستان or not کہ جو پاکستان کے ساتھ اس وقت انڈیا نے کیا اور پھر سوال ایک ہی تھا کہ پاکستان کو توڑو اور جی تین ملین جو بنگالی مار دی ہے جی خواتین ریپ ہوئی جو مجیبر رمان کا کمیشن تھا وہ بھی اس کو establish نہیں کر سکا اور operation search light تو تھا that was to protect the people لیکن اتنا جس طرح شرمیلہ بوش نے کہا کہ یہ poorly documented conflict ہے اور انڈیا کی جو heavy involvement تھی اس میں آج اگر آپ پاکستان کہیں پہ انڈیا کے اندر involvement کرے گا ٹھیک ہے جی تو آگ دنیا کیا کہے گی دنیا تو یہ کی نہیں غلط ہو رہا ہے لوگ باتیں کریں گے international law یہ ہمارے internal matter ہے بھارت نہیں کہتا تو بھارت کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی ملک internal matter میں یہ سارا کچھ کہتا ہے کیا کسی کو حق پہنچتا ہے میرا خیال یہ ہے کہ میری اپنی understanding ہے کہ سعود ایشیا کے اندر پہلی non-state actor یا دہشتگرد تنظیم کی بنیاد مقتبینی کی شکل میں رکھی گئے تھے لیکن آج کیونکہ حالات different ہے تو کوئی بندہ اس پر بات نہیں کرے گا کوئی بندہ اس پر بولے گا نہیں کہ کیا واقعی آج بات باتیں ہو رہی ہیں کشمیر کے اندر ہم مانتے ہیں کشمیر کے اندر جو چیزیں ہوئیں جہاد ہوا سارا کچھ ہوا لیکن problem یہ ہے کہ اگر non-state actor کی establishment کی بات ہوگی تو کیا مقتبینی سے شروع کریں گے کہ نہیں کریں گے کیا آپ پیرا ملٹری گروپ کسی ملک میں جا کے لوگ